ایک دفعہ پھر آپ کو سما کی الیکشن ٹرانسمیشن میں خوشاندید کہتے ہیں میں ہوں منیب فاروق میرے ساتھ میرے تمام سپورٹ ٹیم موجود ہے اور وہ صحافی موجود ہیں جن کے پاس بہت سا تجربہ ہے پاکستان کے اندر ہونے والے جنرل انتخابات اور مختلف طرح کے انتخابات کو کور کرنے کا اس وقت جس جگہ ہم کھڑے ہیں ٹھیک ہے ایک دن رہ گیا ہے بیچ میں آج الیکشن میں جو کیمپین کلوجر ہے وہ ہو رہا ہے کل کا دن کچھ بھی نہیں ہے پھر آٹھ تاریخ کو آپ نے ووٹ ڈالنا ہے سوال یہ ہے کچھ سرویز آئے ہیں تل سب یہ اب آپ آئی ریس کا دیکھ لیں آئی پور کا دیکھ لیں ابھی ریسنڈی اردو نیوز کا آیا ہے کئی دفعہ یہ بڑے مسلیڈنگ بھی ہوتے ہیں اور کئی دفعہ بلکل ہی لائن پیٹ جاتی ہے بٹ کنسیڈرنگ کے تحریک انصاف کی جو پوپلیریٹی ہے جو جس کے بارے میں کل بھی آپ گفتگو ہم کر رہے تھے اور شاید ساروں کا یہ کنسنسس کا کہ اس میں گراؤنڈ پر نظر آتی ہے اس میں ایک ڈپ آیا ہے اور ایور سنس نائنٹ میں آیا ہے سویو تنک وہ فردر وہ ڈپ نیچے کی طرف جا رہا ہے بہت یا نہیں انہوں نے پوزیشن اپنی کسی جگہ کا کنسولیڈیٹ کر رہا ہے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ سینٹیمنٹ سیٹلنگ ڈاؤن ہے کیونکہ بہت سینٹیمنٹ جو تھا وہ مخمسے کا شکار تھا کنفیوزن کا شکار تھا اور اس کے اندر وہ زیادہ جو پاپولر یا پاپولیسٹ پارٹی ہے اس کے ساتھ آپ کو سوئنگ کرتا ہوا نظر آ رہا تھا اب جب بھی ان کو پتا چلنا شروع ہو گیا کہ ہوا کس طرف جاری ہے اور ہم گوٹ میں چلے جائیں چراہے میں چلے جائیں چوپال میں چلے جائیں گاؤں میں چلے جائیں آپ کو نظر آئے گا جب ہوا چلنی شروع ہو جاتی ہے تو اس ویے سے جو آپ نے پہلے ڈیبیٹ کی تھی کہ نونلی کی طرف سے فرنٹ پیج کی اوپر یہ اشتہار جو آنا یہ اس ہوا کی اکاسی بھی کرتا ہے جب ہوا چلنے لگ جاتی ہے یا کم از کم ایک باز بن جاتی ہے تو بہت سارا سینٹیمنٹ سیٹل ڈاؤن ہو جاتا ہے تو مجھے لگتا ہی ہے مجھے علم نہیں ہے کہ سر بکندری ریفلیکٹ ہو رہا ہی نہیں ہو رہا تو بہت ساری جگہوں پر آپ کو نظر آئے گا کہ ووٹر نے ویلی نیلی اس ویے سے نہیں کہ نواز شیف ان کو پسند ہے اس ویے سے ان کو پتا ہے کہ جی اس طرف جائیں گے تو ہمارا نقصان ہوگا دیکھیں ایم پی اے کی سیٹ کے اوپر آپ کو دس سے پندرہ سے بیس کروڑ یہ رینج کرتا ہے آج کل آج کل اور اس کے لئے آپ کے پاس انویسٹر ہوتا ہے اب اگر آپ چھوٹی سیٹ کے اوپر انویسٹر کو دیکھیں اس نے جب دیکھنا ہے جی کہ ایک تو ہوا چلنے کے لئے کہ انہوں نے ہار جانا ہے منپلیشن سے ہارنا ہے حقیقت میں ہارنا ہے وہ بات کی ڈیبیٹ ہے ہار جانا ہے تو وہ دس کروڑ کیوں لگائے گا اس کے اوپر اچھا دس کروڑ اس ہارنے والے پر لگائے اور اس کے بعد جو جیت جائے گا اس کو ناراض کرے تو اس کو منانے کے لئے دس کروڑ اس کو بھی دیں اس کو آمدازہ کریں مجھے لگتا ہے کہ آپ کو ڈیپ نظر آ رہا ہے اس کے لئے کہ نوازشوی پاپلر ہو گیا ہے یا عمران خان نے اپنی سپورٹ بیس کو لوس کر دی ہے میں ہمیشہ سے پاپلارٹی اور سپورٹ بیس کو لوس کرنے کو بڑا سسپیشیس انداز سے دیکھتا ہوں الیکشن کے قریب آ کے یہ سینٹیمنٹ آپ کو سٹل ڈاؤن ہوتا ہو وہ نظر آ رہا ہے پیپل آر سنسنگ پاپللی کہ which way the wind is blowing whether the wind is being blown in that direction or is it automatic we do not know لیکن یہ ہے کہ سینٹیمنٹ سٹل ڈاؤن کر رہا ہے اور وہ آپ کو ریفلیکٹ کر رہا ہے مجھے لگتا ہے یہ جتنا ڈراسٹک انسیڈنٹ ہوا سر یہ نو مئی والا عام طور پر تو یہ بھی ہوتا ہے کہ ہوا کا فیکٹر تو ہوتا ہے انتخاب کے اندر بات یہ تو کوئی اور ہی فیکٹر تھا اور اس کا ابھی بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ اس کا آوٹ پور اس سال میں بھی ہے اور جس طرح سے جو کچھ ہو رہا ہے so you feel کہ وہ چیز ابھی بھی ووٹر کے دماغ میں بھی ہے لوگوں کے دماغ میں بھی ہے کہ یار اس جماعت کے اوپر اس لیڈر کے اوپر یہ سٹگمہ ہے نو مئی کا نو مئی کے باوجود عمران کی بہت پاپلر سپورٹ گرانڈ کے اوپر موجود ہے ایون آرمی کے رینکس کے اندر اس کی سپورٹ موجود ہے لیکن نو مئی کو کسی نے پسند نہیں کیا وہ لوگ جو بڑا ووکل تھے اس کے لیے وہ بھی بولیں گے کہ یہ بے کوفوں والا کام اس نے کیا یہ ہماکت ہے آپ جیسے سپریم کورٹ کے اوپر پی ایم ایل این نے حملہ کیا تھا تو کوئی بندہ اپنی گوش و بات میں کہہ سکتا ہے بہت اچھا کیا تھا ججہوں میں چڑھ دھوڑا ہے تو اس طرح فوج کے اوپر اگر آپ چڑھائی کر کے اپنے ملک کو کمزول کریں گے تو اس کو کوئی بندہ اکل مند ہی نہیں کہے گا لیکن ڈسپائٹ آل دیس ٹھنگز اس کی سپورٹ سٹریٹ میں موجود ہے اگزیسٹ کرتی ہے میری اس کے اوپر رائے ہو رہے ہیں آپ فیلڈ میں بھی آپ بھی دلت صاحب گئے تو میری اسیسمنٹ میں مسلسل کہتا ہوں کہ اس کی سپورٹ موجود ہے امران کی لیکن یہ سپورٹ اس کی ووٹنگ میں کنورٹ نہیں ہو سکتی کیونکہ گرانڈ کے اوپر اس کی تنظیم موجود نہیں ہے اس کے کانڈیڈیٹس یا چھپے ہوئے ہیں جو بندہ زیادہ باتے کرنے کی چار دن کوشش کرتا ہے اس کو اٹھا لیا جاتا ہے اس کے چار پرچے درج ہو جاتے ہیں آٹھ تاریخ کو وہ میننج نہیں کر سکیں گے آٹھ آدے سے زیادہ الیکشن ہوتا ہے الیکشن ڈیز مور دن ہاف اف یار الیکشن میکینکس میں وہ بہت پیچھے ہیں اس میں وہ بڑی مار پیٹے گی مطلب ہلکے کے اندر ان کی لیٹس ایک ساٹھ فیصد ووٹر چاہتا ہے کہ میں امران کو ووٹ کروں لیکن ساٹھ فیصد ویلنگ بھی جا کے پولنگ سیشن پر ووٹ نہیں ڈالے گا اس کے لیے اس کے کانڈیڈیٹس کو اس کے محلوں کے اندر تنظیم کو اس ووٹر کو موبلائز کرنا پڑے گا وہ تنظیم مجھے ہلکوں میں اس کی نظر نہیں ہے ہر آواز بلاند کرنے والا افتخار صاحب بوٹر بھی نہیں ہوتا اور ہر سپورٹر بھی نہیں ہوتا یہ سرویز آپ کوئی بھی اگر ہم دیکھیں ہم آئی آر آئاس کا دیکھیں جس میں کہہ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کی مقبولیت ترتالیس سے کم ہو کے پینتیس ویصد پر آگئی آپ آئی پور کا دیکھیں جس میں مسلم لگ نون 45 فیصد پر ہے تحریک انصاف 35 فیصد پر ہے آپ یہ اردو نیوز کا دیکھیں تو انہوں نے پرائی منسٹریل کانڈیڈیٹس کو ویلیوٹ کروایا ہے تو وہ تقریباً 38 فیصد کی جو رائے ہیں جو ان کا سیمپل سائز ہے کریمیا نواز شریف اگلے وزیراعظم ہوگے 39 فیصد ابھی بھی سمجھتے ہیں کہ عمران خان وزیراعظم کے طور پر آ جاتے ہیں although he is disqualified as we speak but آپ کو لگتا ہے کہ یہ چیز irrelevant ہے زمینی حقائق ہی بتا رہے ہیں کہ کون اگلی حکومت بنانے جا رہا ہے برا نہ محسوس ہو تو یہ جو آخری آپ نے مجھے بتایا ہے اس سے پتا لگتا ہے کہ یہ بالکل فضول قسم کے تذیر تذیر کرنے والے کو یہی نہیں پتا کہ جس آدمی کے لیے وہ تذیر کرنے جا رہا ہے کیا وہ qualify بھی کرتے نہیں کرتے تو پھر میں اس تذیر پر کیوں بحث کروں اپنا وقت کیوں زیادہ کروں نمبر ایک نمبر دو اگر نو مئی کچھ بھی نہیں تھا تو پھر انتظار کریں ایک اور نو تاریخ کا تو پھر پتہ لگ جائے گا یہ تو کوئی بھی نہیں کہہ رہا میں کب کہہ رہا ہوں میرے یہ تو آپ مسئیبت ہے کہ اگر آپ کو پسند نہ آئے بات تو آپ روک دیتے ہیں نو مئی کی بات ہوئی نو مئی کی بات ہوئی نا تو میں نے بھی آپ کو کچھ نہیں کہا میں نے کہا جناب کے تجزیر میں زیادہ نکھار آئے سارے سوالوں کا جواب آپ کو نو تاریخ کو مل جائے گا آپ کو لگتا ہے نو تاریخ کا تھوڑا الیکشن کے ووٹ پر بھی ریفلیکٹ کرے گا کہ یہ نو مئی کی مار پڑی ہے دیفینیٹلی اور سن لو اگر نہیں ہوگا تو پھر آپ بلوزستان میں اپنے رویہ کو چینج کریں پھر آپ سندھ کے اندر اپنے رویہ کو چینج کریں پھر تمام ان لوگوں کے بارے میں اپنے رویہ کو چینج کریں جو اپنے حقوق مانگتے ہیں اور آپ ان کو اٹھا لیتے ہیں کیونکہ میرے دوست نے کہا کہ آرمی کے رینکس کے اندر بھی حالات ہیں تو ہمیں پھر سارا سوچنا ہوگا میں نہیں چاہتا اس دیویٹ میں کو ہم اس طرح پبلکلی لائیں میں یہ کہتا ہوں کہ اس کا فیصلہ نو تاریخ ہو جائے گا اگر ان کے پاس بڑی سپورٹ ہے پوپلر وہ بھی ہمیں نظر آ جائے گی ممکنے آرٹ کو واقعی جو بلوچستان کے مسنگ پرسن یا کئی اور ایسی ہیومین رائٹس وائلیشن والی اشیوز ہے اس کے لیے افس ان بٹس نہیں ریکوائیڈ کہ عمران کے ساتھ یہ کیا ہے تو پھر ان کو بھی کر لو ان کا مسئلہ ویسے ہی حال دونے کے لیے سے اس کو کسی چیز کے ساتھ کنڈیشنل کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ آپ کو عزت دے کہ ہم اس نتیجے میں پہنچ کے کہ جو سٹیٹ کے خلاف ایکشن کسی کی طرف سے بھی ہو ہم اس کو سپورٹ نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے اور اس کا ردعمل ہونا ہے اور پنجاب جو ہنٹر لینڈ ہے پنجاب جو ایک ایمپورٹنٹ ایریا ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ایک خاص سورٹ فکر رکھتی ہے وہاں پر اس کا اثر ہوا ہے میں اس کے اوپر ضرور چاہوں گا کہ ہم کریں کیونکہ آپ نے کہا کہ اگر نو مہی کچھ بھی جس طرح آپ نے صحیح کہا کہ اگر کچھ بھی نہیں ہے تو پھر تو پتہ لگ جائے گا انتخابات والے دیں بٹ پی ٹی آئی جو چیز ریز کرتی رہی ہے افسار صاحب وہ ہے ٹرانسپرینسی اس پر ہم ضرور بات کریں گے بٹ دیس سرویز ٹھیک ہے آخری کو آپ چھوڑ بھی دیں بٹ دو دے ایکچولی ڈپیکٹ ایکچول پکچر کے جو ہونے جا رہا ہے مہاری ہے سر پاپلیریٹی کسی کی بڑی پی ٹی آئی کی ڈپ کی نو مہی کے بعد سر اور مہذر کے ساتھ میرے بڑے محترم دونوں ساتھی ہیں تلت اور نبی مالک اور دوسرے بھی جو انکرس فیل میں جا رہے ہیں دیکھیں فیکٹس جو ہیں ڈیٹا کیا ہے تین سے ساڑھے تین لاکھ ووٹرز ہیں ایک ہلکے میں ایسے ہی ہیں اپسکار سر ساڑھے تین لاکھ سے بھی شاید زیادہ ہیں اب ساڑھے تین لاکھ ووٹرز کا آپ ایک انکر اگر جاتا ہے یا ایک جنلس جاتا ہے ہلکے میں اور وہ انٹرو کرنا شروع کرتا ہے دو گھنٹے لگائے گا تین گھنٹے لگائے گا کتنے لوگوں سے وہ پوچھ سکتا ہے کتنے لوگوں سے وہ پوچھ سکتا ہے ان ساڑھے تین لاکھ میں سے جس کی بنیاد آپ ایک تھوڑا سا فیل تو لے سکتے ہیں لیکن یہ کوئی سائنٹیفکلی فول پروف نہیں ہوتا یہ چیز سائنٹیفکلی فول پروف بیلٹ باکس سے صرف اسی لئے بیلٹ باکس کا انتظار کرنا چاہیے دی دے اور دیکھیں let me be devil's advocate devil آج کال کون ہے election commission کہ جی اس کی credibility نہیں ہے وہ یہ نہیں کر رہا وہ نہیں کر رہا election commission نے جو بھی کیا ہے اس وقت تک اس نیوز روم میں election جو transmission ہماری چاہ رہی ہے بہت اچھی ہے no doubt اور دوسری چینلز پہ بھی ایک بندہ بتا دیں جو مجھے بتا رہا ہو کہ یہ فلان جماعت جو ہے یہ اتنی سیٹے لے جائے گی یا اتنی لے جائے گی یا جیت جائے گی یا جیت جائے گی پچھلے الیکشن میں تھا اس سے پچھلے میں بھی تھا 2013 میں بھی تھا 2008 میں بھی تھا 2002 میں بھی تھا 2018 میں بھی تھا 2024 میں آج 48 گھنٹے پہلے کوئی یہ بات نہیں کر سکتا کہ کونسی سیاسی جماعت کتنی سیٹے لے جائے گی یہ process جو ہے نا اس لئے سروے آپ سر میں بریک پہ میں بھی پھر جا رہا ہے جاگم صاحب what do you think sir dip آیا پی ٹی آئے کا do you think they are going downhill considering جو انہوں نے کیا 9 مہین کو جو ہوا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ out of elections آپ کے پاس واحد جو طریقہ ہے جو آپ کو بتا سکتا ہے وہ سروے زی ہیں anecdotal evidence ہم ایک لاکھ لوگوں سے بھی ملیں سروے کا بدل نہیں ہو سکتا جو سائنسی طریقہ ہے provided وہ سروے کے اصولوں پر کیا گیا شماریت کے اصولوں پر کیا گیا